بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم آج ہم ہزارہ پہ بات کریں گے اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ہارڈ ٹاپک چر رہا ہے کہ عمران خان کیوں نہیں جا رہے ہیں جو ہزارہ کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو سب سے پہلے میں اس کا جواب دوں گا کہ عمران خان کو کیوں جانا چاہیے اور کیوں یہ ضروری ہے اور ایف آئیم رونگ تو کریکٹ می لیکن آپ کی رائے کی میں احترام کرتا ہوں آپ کے رائے کی جو اپینین ہے آئی رسپیکٹ دیٹ اور آپ کو میرے جو رائے ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے ہم سب کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے خان صاحب کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اس وقت ایک وزڈم کے ذریعے ایک وزڈم کے طور پہ ہمیں اپنی اپنی جو ہے وہ وزڈم استعمال کرنی چاہیے عقل استعمال کرنی چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں یہ کیوں بہت بڑا جو ہے نا یہ ایک ضروری ہے جس میں آپ کی اور میری بیٹر انڈسٹینڈنگ ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے ہزارہ برادری نے کوئٹہ میں جو ڈیمانڈ کی ہیں وہ ڈیمانڈ جو ہیں ان میں تقریباً میں یہ کہوں گا کہ سکسٹی پرسنٹ ڈیمانڈ جو ہیں وہ جائز ہیں فورٹی پرسنٹ ڈیمانڈ جو ان کی باقی کی ہیں وہ ناجائز ہیں اور وہ کیوں کہ ادارے جو بہتر سمجھتے ہیں اور اداروں نے جن لوگوں کو ارسٹ کیا ہے ظاہر ہے کہ کہیں بھی ہر قوم میں ہزارہ برادری ہو بلوچ برادری ہو چاہے پشتون برادری ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ جو ہم سب میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں جس طرح ایم کیو ایم میں اچھے زیادہ تر لا تعداد لوگ بہت اچھے ہیں ان میں چند ایک گندے انڈے ہیں جن کی وجہ سے جو را کے ہاتھوں بگ گئے بی ایل اے کے لوگ رات کے آتھوں بگ گئے پی ٹی ایم کے لوگ را کے آتھوں بگ گئے اسی طرح کئی ایجنسیوں کے کئی قومیں جو ہیں کئی لوگ جو ہیں کئی پولٹیکل پارٹی جو ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ ایون انکلوڈنگ ٹھیک ہے مجھے کیا پتا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ را کے آتھوں بگ گئے ہوں جس طرح ہمارا میڈیا بکا ہوا ہے سب سے پہلے ایک یہ بعد لیکن اس کے باوجود حکومت نے بلوچستان گورنمنٹ نے یقین دہانی کروائی ہے پرائم منسٹرہ پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپ کی ڈیمانڈ جو ہیں ان کو فل فل کریں گے فل فل کریں گے ہم مانیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کا پرامس جو ہے وہ کافی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت پورے پاکستان میں سروے کروالیں اندازہ یہ لگائیں کہ وہ طالبان جو ہمیشہ ہماری ہر پریویس گورنمنٹ کے ساتھ کسی صورت بھی بیٹنے کو تیار نہیں تھے وہ کسی صورت بھی ہماری پاکستان کی کسی بات پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن جب عمران خان آیا اور عمران خان جب نہیں بھی پاور میں تھا تو پھر بھی طالبان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بلیو کرتے ہیں عمران خان پر جب پاکستان کے اندر جو جو لوگ اسفند یار ولی جیسے لوگ جب ڈبل گیمیں کر رہے تھے مشرف کے دور میں زرداری کے دور میں نواز شریف کے دور میں تو پھر آپ دیکھ لیں ان کو کس طرح نقصان پہنچا لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کیوں کہ ایک سچا آدمی ہے اس کی کریڈبلیٹی ہے پوری دنیا کے اندر چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ جتنی آپ لاکھ اختلاف کر لیں عمران خان سے آپ لاکھ نفرت عمران خان سے کر لیں لیکن عمران خان کو ایک کریڈٹ وہ دیں کہ پوری دنیا اس کی امانداری پر کیوں کہ اس نے پروف بیا ہے چاہے وہ شوکت خانم ہو چاہے وہ نمل ہو چاہے وہ کے پی کے کی گورنمنٹ میں وہ رہا ہے پچھلے پانچ سال اب وہ پاکستان کا وزیر آزم ہے اس وقت تک عمران خان پہ کوئی کرپشن چارجز نہیں لگا سکتا باقی اللہ اور اس کے درمیان میں میں عمران خان کا کوئی ذاتی سپوکس پرسن نہیں ہوں اب آتے ہیں کہ عمران خان کی کریڈبلیٹی اتنی سٹرونگ ہے اور ہماری پاک فوج کی بھی لیکن کیوں کہ بلوچستان کے اندر اتنی نفرت فوج کے خلاف جو پاکستان کے دشمن ملک ہیں انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا پھر اس کے بعد جو بلوچستان کے اندر جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں انٹی پاکستان ہیں جو انٹی عمران ہیں جو انٹی فوج ہیں انہوں نے ہماری سیدھی سادھی عوام کو بہت زیادہ مس گائیڈ کیا ہوا ہے ان کے دلوں میں نفرت بری ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ غصہ رکھتے ہیں پاک فوج کے لیے بھی اور اس کے بعد بلوچستان حکومت کے لیے بھی اب اس وقت جو کانٹریکٹ کروایا ہے فیڈل گورنمنٹ نے کیونکہ اتھارویں ترمیم کی وجہ سے بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے یہ سارا ڈیمانڈز جو فلفل کرنی ہے وہ بلوچستان کی گورنمنٹ نے کرنی ہے جبکہ بلوچستان کی اپنی گورنمنٹ کی کوئی کریڈبلیٹی نہیں ہے اس لیے وہ جو ہزارہ کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو ماضی میں بھی اسی طرح ان کے کے ساتھ وعدے ہوئے لیکن وہ وعدے وفا نہیں ہوئے جس کی وجہ سے جو لوگ ابھی جا کر انہوں نے یقین دہانی کروائی وہ یقین نہیں کر رہے جن لوگوں کے لوگ مر چکے ہیں پہلے شہید ہو چکے ہیں یا ابھی جو لوگ ہیں جن کی میتیں پڑے ہوئے وہ اگر بلیو کرتے ہیں تو ایک عمران خان کی زبان پہ کرتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان ہمارے درمیان میں آئے اور عمران خان یہاں پہ باقیدہ انانسمنٹ کرے کہ میں آپ کی یہ ڈیمانڈ مانتا ہوں اور لہٰذا آپ اپنی میتیں اٹھائیں اور جا کے ان کی تدفین کریں اس کے بعد آپ کا ڈیلی گیشن وہ مجھ سے آکے اسلام آباد میں ملے ایک تو یہ بات دوسری بات میں یہ کہتا ہوں حکومت نے جو اس کے مشہیر مشہیر عمران خان کے جو ایڈوائزر ہیں جو ہماری جی ایچ کیو ہے انہوں نے اس معاملے میں یہ سسروی کی ہے کہ یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں تھا چاہے دنیا کی کتنی بڑی تھریٹ ہو یہ تھریٹ والی بات نہیں ہے عمران خان کو ایک یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہر ہر روز لوگوں کے اسی طرح لوگ مریں گے اور وہ وزیراعظم کی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہے ہزارہ کیس جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیس ہے ایک سپیشل کیس ہے جن کو جنہوں نے کئی بال کربلا دیکھا ہے کوئٹہ کے اندر وہ ایک معصوم قوم ہے جنہوں نے آج دن تک پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی علادہ صوبے کی بات نہیں کی انہوں نے کبھی بغاوت نہیں کی انہوں نے فوج کو گالی نہیں دی وہ ہمیشہ اپنی سیکیورٹی کی بات کرتے رہے اپنی جو ہے وہ سیفٹی کی بات کرتے رہے ان کی جو جائز ڈیمانڈیں ان کی بات کرتے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسٹ حال یہ تھا کہ یہ جو فیملیاں تھی ان کے جو مین ممبران تھے فیملی کے ان کے ساتھ اور ان کے جو سپوکس پرسن تھے جو ڈیلی گیشن ان کا جو تھا ان کو چیف آف آرمی اسٹاف اور عمران خان کوئٹہ میں جا کے چاہے وہ آرمی کیمپ میں ہی بیٹھ جاتے وہاں پر ان کو بلائیا جاتا ان کو بلا کر عمران خان آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے لائیو ریکارڈنگ چلتی ہے اس کراؤڈ کے اندر بھی لائیو ریکارڈنگ چل سکتی تھی وہاں پر اسکرین کے اوپر دکھایا جا سکتا تھا لائیو ان کے مذاکرات آپس میں بتایا جا سکتے تھے عمران خان اس فیملی کو حوصلے دے دیتا اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے جو وعدے وفا کرنے تھے وہ کر کے اور وہ چیز ان کو وہاں سے رخصت کر دیتے ایک یہ حال تھا میں اب بھی اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں میرے کئی دوست پی ٹی آئی والے اس وقت وہ مجھ سے بڑی بحث کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اس کو تریڈ تھا نئی ملک سے زیادہ وفادار عمران خان کا کون تھا اس کا اتنا بیس فرینڈ تھا لیکن عمران خان اس جنازے میں نہیں گیا ٹھیک ہے لیکن ریاست آپ کو میں شام کے بشر الحسد کی مثال دیتا ہوں جنگ کے دوران سیول وار کے دوران وہ چھپ کے نہیں بیٹھا جتنا خطرہ اس کا تھا کہ اس نے اپنی فیملی ممبر ایرسٹ کیے اپنی فیملی ممبر جو غدار تھے ان کو مارا لیکن اس کے باوجود بشر الحسد واز امونگ پیپل ہر گروپ سے وہ جا کے ملتا تھا پھر اس کے بعد جو صدام کا دور تھا وہ اپنے دور میں بھی وہ چھپ کے اندر نہیں بیٹھا لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ خطروں میں پھر وہ بالکل جو ہے وہ اپنے سامنے آتا ہے اور وہ عوام سے ملتا ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نیکلیر آم کنٹری ہماری ہمارے پاس بیسٹ پول پروف سیکیورٹی ہے عمران خان کے پاس کسی سیکیورٹی کی کمی نہیں ہے عمران خان اس کو ڈبل ٹرپل سیکیورٹی کر سکتا ہے ایف سکسٹین ہمارے پاس ہیں عمران خان اس حسار میں بھی جا کے کوٹا کی مظلوم عوام کی ان فیملیوں سے ملنے کا حل تھا لیکن یہ جو ایکسکیوز بنا دیا گیا ہے کہ جنازے بات جنازوں کی نہیں ہے ان جنازوں عام جو ڈیتھ ہوتی ہے نیچرل ڈیتھ لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ الگ بات ہے کہ ایک بلڈنگ گر جاتی ہے ایک الگ بات ہے ایک باقی معاملات ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن آخر ہزارہ کے لوگوں لوگ ہی کیوں ہر وقت ان کے ٹارگٹ جو چھے بینے ہیں ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے میت اٹھانے والا نہیں ہے وہ بینے اپنے بھائی کی میت اٹھا کے لائی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو مظلوم ہوتا ہے اس کا جو ہے پلڑا بھاری ہوتا ہے اس کی گریونس زیادہ ہوتی ہے اس کی سنی جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو without any delay عمران خان آپ crowd میں نہ جائیں عمران خان آپ میں کہتا ہم فوجی بیس پہ ملے آپ کے پاس ہر قسم کی سہولت ہے resources ہیں ان families کے لیے بہترین helicopter بھیجیں ان کو بٹھائیں ان کو آپ اپنے فوجی بیس پہ لے آئیں وہاں بیٹھ کر آپ ان کو live camera session میڈیا کو بھی بلائیں وہاں ان سے وعدہ کریں کہ آپ نے جو انہیں پچاس لاکھ روپیہ دینے کا وعدہ کیا وہ federal government دے گی کیونکہ بلوچستان کی government ایک corrupt ایک جوٹھی بلکل اسی طرح جس طرح زرداری جیسے کمینے گھٹیا زلیل انسان نے جو لوگوں کے کئی ٹریلین روپیز پنشن کے تھے جب ان کو NFC ایوارڈ کے پیسے روکے گئے جب آپ نے ان کا جو ایارہ سو ارب کا بجٹ روکا یہ کراچی سلاب کا تو انہوں نے ڈاکا ڈالا کیونکہ ڈاکو جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈاکا مارنے کے کئی طریقے آتے ہیں وہ اسپیشل ہے ڈاکو اسپیشلسٹ ہے اس لیے اس نے ڈکیت اسپیشلسٹ نے لوگوں کی جو پینشنز ہے اس کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کراچی کی جو ہائی کورٹ ہے میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ جوڈیشری کہاں ہے پاکستان میں اتنا بڑا ڈاکا پڑ گیا ہے جوڈیشری کہاں ہیں سو موٹو کیوں نہیں لیا گیا اس ڈاکو بیغیرت کو گرفتا کر کے کیوں کراچی سے نہیں لیا جا رہا ہے ان کو آپ ان کی بیماریاں دیتے ہیں جو ان کی دولت انہوں نے لوٹی ہوئی ہے لوگوں کی اس دولت کو آپ امیت نہیں دیتے اور آپ ان کی بیماری کو ان کی ہلتھ کو دیا جاتا ہے اور پھر آپ لوگ ٹی وی پر آ کر جب کہتے ہیں زرداری صاحب زرداری صاحب نواز شریف صاحب ارے یہ صاحب نہیں ہے یہ غدار وطن ہیں انہوں نے ملک عوام کا پیسہ لوٹا ہے انہوں نے عوام کا پیسہ کھایا ہے ان کو سولی پہ لٹکا دو لیکن میں دوبارہ اسی ٹاپک کی طرف آتا ہوں پیپل آف ہزارہ they deserve their demand is legitimate their demand is right their demand is acceptable our request prime minister imran khan please i believe you should make always right decision at right time your advisor is giving you a wrong advice and i think you should not take it you are the leader you call yourself as a leader of the nation and there is a no doubt people of pakistan in majority they accepted you as a leader as a sincere leader of our nation so i believe mr imran khan the prime minister of pakistan and also chief of army staff i will request you for the god's sake don't prolong this crisis people are suffering there is a there is a there is a chances the more people they will die with a cold and freeze weather among us them there is a old people is also sitting in that uh satin that darna so اس میں بیمار لوگ بھی ہیں اس میں باقی بھی ہیں آپ دیکھیں trump نہ بنے آج وہی trump جو کل تک بڑا آکڑ رہا تھا بڑی دھمکیاں دے رہا تھا آج اس trump نے رات کو قوم سے مافی مانگی but it's too late اس نے اپنی سپیچ میں اب وہ اس کو کنسیڈ کر رہا ہے الیکشن کو but it's too late now nation and people of this country and the parliament or congress وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ he should be impeached or he should be removed from the office تو یہ باتیں ہیں کہ if if عمران خان you as a prime minister if you will not take your responsibility as a leader of the nation as a leader of pakistan اگر آپ یہ ذمہ داری آپ نہیں لیں گے اور آپ اس بات کو جو issue آپ نے بنایا ہے کہ یہ blackmailing ہے i'm sorry to say it is not a blackmailing okay it's a very legitimate demand and they do have right they are a citizen of pakistan they are a people of pakistan they are a patriot uh people of pakistan or they are a victim the from the due to the lack of security you are a responsible your army chief is a responsible you are responsible you are responsible you are responsible you are responsible that you don't have security and also the chief minister of blochistan the governor of blochistan the law enforcement of agencies their demand is absolutely right you should remove those head of police and fc those are irresponsible and they were sleeping they are corrupt they don't want to listen those are poor voices or جب poor voices نہیں ہوتی تو آپ نے اس کی مثال دیکھ لی ہے جو کہ یہاں پر capital میں ہوا ہے عوام کو پھر کوئی نہیں روکے گا اسی دن سے ہم ڈرکنے اور بار بار ہم اپنی آرمی کو بھی کہتے ہیں اپنے چیف منسٹر اپنے پرائم منسٹر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ معاملات ہیں ان کو حل فرمائیں ان کو حل کریں ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا is انڈیا the prime minister of india the spy agency raw the head of that india ajay devil and there is a major goriev they have a plenty of videos they already telling openly that we are involved in agwanistan uh in blochistan and they have a training camp you already submitted dozier to the world diplomate to the united nations and eu lab is all as well they inform that india is involved indian raw is involved no doubt it that raw is involved in agwanistan they are killing these innocent people from hazara the whole world media they know okay but at the same time ہم نے بہت پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک ہوم لینڈ security بننی چاہیے تمام ایجنسیوں کو اس کے انڈر میں لے کے آئیں پھر اس کے بعد وہ account table ہوں پھر اس کے بعد جس طرح 9 11 کے بعد usa نے اپنے پورٹس اپنے سی پورٹس اپنی ہر جگہ انہوں نے پروٹیکشن فرام کی انہوں نے پچاس ہزار نئے لوگ برتھی کیے اسی طرح آپ کو بھی چاہیے کہ you should hire a new force to protect your people especially اغوانستان اغوانستان پر زیادہ focus دیا جائے اغوانستان پر زیادہ focus کی ضرورت ہے اغوانستان میں زیادہ funding کی ضرورت ہے اغوانستان کی جو میں ایک legitimate ایک responsible جو cabinet ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے میں تو کہتا ہوں گورنر راج لگا لیں وہاں پر آپ آرمی کے انڈر میں دے دیں totally آرمی کے انڈر میں دے دیں اس کی تمام administration ساری دے دیں لیکن یہ وہ صوبہ ہے جس سے آپ کے ملک کی ترقی ہونی ہے یہ وہ گوادر سی پورٹ جہاں سے پاکستان کا مستقبل جہاں سے چائنا جو ہے وہ billions of dollars invest کر رہا ہے لیکن اگر اس قسم کی حرکتیں ہوں گی تو چائنا کیا سوچے گا اگر بلتستان گلگت کو اب صوبہ جل سے جل نہیں بنائیں گے جو main corridor وہاں سے ہے اگر لداخ اور ان ایریوں میں اگر ہم نے اپنی رٹ استعمال نہ کی اس کو صوبہ نہ بنایا کشمی آزاد کشمیر کو صوبہ آپ نے نہ بنایا تو to hell آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یونائٹی نیشن میں ہمارا کیس کمزور ہو جائے گا i'm absolutely against that logic last 70 years they don't give i'm sorry to use this a bad word a sling word but they don't give a shit about kashmir and palestine because you guys have no ball you guys have no courage you guys have no unity i'm talking about the whole muslims to present your case in you and no کیوں کہ یہ سب puppet سے پہلے میں اب یہ کہتا ہوں کہ عمران خان ہے courage والے بندے آپ ایک جرت والے بندے آپ ایک مرد بندے ہماری یہ اس وقت کی جو پاک فورس ہے ہمارا جو chief of army staff ہے he is a wonderful person he is a very i will say that excellent person okay he is a excellent commander in chief جو اس ہماری جو آپ اور وہ جو ہیں یہ ایک اچھا set ہے جو آپ کی policy ہیں وہ بہت اچھی policy ہیں لیکن جو ملک کے اندر جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اگر اس کو آپ صحیح ٹیکل نہیں کریں گے تو یہ اس پی ڈی ایم کو آپ نے موقع دیا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہماری اپوزیشن میں اگر ذرا شرم حیاء اور ان میں اپنے ملک کا ان کو احساس ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے جو national crisis اور ایسے معاملات میں کہ جس میں already انڈیا involved ہے اور وہ جو ہے behind all these drama تو اس میں ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے بلکہ اپنے وزیراعظم کو جو ہے وہ اس کا ساتھ دینا چاہیے پاک فوج کا ساتھ دینا چاہیے لیکن یہاں میں یہ سمجھوں گا کہ rule of law اور جو governing system ہے governing system is the most important prime minister عمران خان ابھی تک مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے اور جبکہ آپ کی جو growth ہے وہ بڑھ رہی ہے اگر growth بڑھ رہی ہے تو پھر مہنگائی کو نیچے اب آنا چاہیے اس کے لیے آپ کو ایک لاعمل بنانا چاہیے لیکن میں back to ہزارہ people میں یہی کہوں گا کہ ہزارہ کے ساتھ there is always حکومتوں کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے پاس ان کے پاس کئی پلان ہوتے ہیں پلان اے پلان بی پلان سی پلان ڈی پلان کتنے پلان ہوتے ہیں آپ کو کسی threat کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر جگہ جا کے گز جائیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس ہی جگہ پہ آ جائے تو آج دشمن یہ بھی اپنا وہ narrative بنا سکتا ہے کہ عمران خان کیوں کہ پورا social media پہ پوری ہمارے media جو ہے خاص کر جو ہمارے puppet media جو opposition کے لیے کام کرتے ہیں ان کو یہ شرم نہیں آ رہی حامد میر جیسے لوگوں کو سلیم صافی جیسے لوگوں کو ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ یہاں پر آپ کی ملک کی عزت کا سوال ہے جب آپ ایسے تفسرے کریں گے تو پھر ان تفسروں کو پک کرتا ہے ہمارا neighborhood media انڈیا اور وہ پھر آگے سے پوری دنیا میں پھیلاتا ہے کہ عمران خان ڈر گیا ہے عمران خان راک راکی دہشتگردوں سے ڈر گیا ہے عمران خان اس لیے وہاں نہیں جا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ there should be a difference between the dead body in کوئٹا in اخوانستان اور جو عام لوگ ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں لوگوں نے یہ کہہ دیا جی عمران خان ایک narrative build کیا جا رہا ہے کہ ہر کسی کا جنازہ پڑے گا اور بھائی خان صاحب نے تو اپنے جو loving friend تھا نائی مولاک اس کا جنازہ نہیں پڑا اس کا غائبانہ جنازہ پڑا ہے وہاں پہ ہی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیں آج دن تک کتنے لوگ مریں پی ٹی آئی کے عمران خان کسی کے جنازے میں گیا ہے ابھی میرے علاقے میں حریپور ہزارہ میں ایک بہت ملک طائر جس کو مار دیا گیا ہے کیا عمران خان اس کے جنازے پہ گیا ہے کیا عمران خان اس کے گھر میں دعا کرنے گیا ہے نو عمران خان کا یہ سٹائل نہیں ہے عمران خان ٹوئٹ کرتا ہے خالی حل مرنے والے کے لیے جیسے ٹرم ٹوئٹ کرتا ہے عمران خان بھی ٹوئٹ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اس ٹوئٹ کی وجہ سے جو ہے نا جو جن کا جو بندہ مر گیا ہے ان کا جو ہے وہ دکھ پورا ہو گیا یا میں اس میں اٹھا کے فون کر دوں گا ٹھیک ہے فون بھی کر دیا بڑی بات ہے آپ کی ہم مجبوریوں کو سمجھتے ہیں لیکن یار کچھ تو انر ہونا چاہیے کچھ کیس کو پرائیٹی تو دینی چاہیے یہ وہ کیس ہے کہ اس کو پرائیٹی دی جانی چاہیے میں کہتا ہوں کہ میں زندگی میں میں نے پچھلے ٹو ہزار ایٹ سے میں نے پی ٹی آئی کے لیے میں کام کرتا ہوں اور میں نے پریکٹیکلی کام کیا اس وقت جب ان کو کئی پینک ممبر ان کے نہیں بن رہے تھے تو ہم یہاں پینک ممبر بنا رہے تھے اور جس وقت ہم لوگ یہاں پر یہ کام کر رہے تھے اس وقت مسلمانوں کو جگہ جگہ پکڑا جا رہا تھا کہ آپ کسی قسم کی کوئی فرنڈنگ نہیں کر سکتے اور میری طرح کئی میرے اور بھی بھائی پی ٹی آئی والے جو مختلف اسٹیٹوں میں انہوں نے بھی کام کیا ہم نے اس پارٹی کے لیے اپنا ٹائم دیا پیسہ دیا اپنی نیندیں دی سب کچھ دیا ہم سے زیادہ عمران خان کا امدرد ہم سے زیادہ پی ٹی آئی کا جیالہ میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتا جنہوں نے دس دس پندرہ پندرہ گھنٹے جو ہے اور ڈیلی کے پی ٹی آئی کو پچھلے اتنے سال سے دیئے آپ میرا پورا فیس بک چیک کر لیں جتنی پوسٹیں میری ہوتی ہیں اس پار اپنی فوج کے لیے اپنے عمران خان کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اپنے ملک کے لیے لیکن جہاں پر اصول کی بات آئے گی جہاں پر رائٹ اینڈ روم کی بات آئے گی تو یہ میرے اپنے بلڈ میں کہ اگر میرے اپنا فیملی ممبر بھی اگر وہ غلط ہوگا تو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا میں دوسرے بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں جو حق پہ ہوتا ہے اور یہی اللہ تعالی ہمارا دین ہمارا قرآن ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ پھر اس کے بعد عمران خان بزاتے خود اس نے اپنی تقریروں میں یہ کہا ہے کہ میں بھی اگر غلط ہوں تو مجھ پہ تنس کرو مجھ پہ کوسچن کرو لیکن عمران خان بہت سی باتوں میں پورا نہیں اترتا سوری ٹو سے عمران خان نے ہمیشہ جب بھی چاہے وہ پارٹی کے اندر بھی کئی معاملات ہوئے عمران خان کا ٹو ہیل نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے میرا ورکر جتنی محنت وہ کر رہا تھا وہ جاتا ہے تو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اس کی ایک عمران خان کا یہ ایک سٹائل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کہ ہم نے کلوزلی میں نے اس پارٹی میں کام کیا ہے میں نے عمران خان کے ساتھ ای میلیں ایکسچینج کی ہیں میں وہ جو بندوں بنفس نفیس میں نے اس کی ایونٹ اٹینڈ کی ہیں اور میں نے اس پر بہت زیادہ تحقیق کیے یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ دور ہیں اور ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ چاہیے بھی نہیں تھا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لیکن اپنے ملک کے لیے جو عمران خان کی جو جتنی بھی سپورٹ کیا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آرہا تھا ہمیں اس بندے میں یہ کا جو ہے وہ انٹیگریٹی اور سنسیریٹی اور جو ہے نا اس کی پیٹیارٹیزم اور اس کا جو پیشنٹ دیکھ رہے تھے پاکستان کے لیے تو ہم نے کہا کہ yes he is the man he will do it and still i believe that he will do it he is a good he is a perfect person for پاکستان there is a no doubt لیکن انسان ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزارہ کے case میں عمران خان جو ہے i think his stance is wrong no matter what mr khan you should without delaying any minute they are legitimate demand they asking the very reliable source to come over there and meet them and you have so many places to meet those family rather than going in the crowd we're not telling you to go in crowd or risk your life تو امید ہے کہ خان صاحب تک میری یہ ویڈیو پہنچے گی دوستو مہربانی کیا کرو کہ میری ویڈیو کو بھی شیئر کر دیا کرو جو جائز بات ہو اس کو شیئر کر دو کیونکہ یہی ہم ایک دوسرے کی آواز جو ہے نا ان ایوانوں تک پہچاتے ہیں جہاں یہ بے حص اور بے ضمیر جو آہ پارلیمنٹیرین ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ بیٹھے ہوئے تو غریب کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور ان کی جو جائز demand ہیں وہ پوری کی جائیں جو لوگ ان میں مجرم ہیں جو لوگ ان میں غلط لوگ ہیں اگر ان کو پکڑا گیا تو ان کو باقیدہ ان پر case چلنے چاہیے تو ان میں ہم نہیں جاتے لیکن اصل جو بات ہے کہ کوئٹا بلوچستان کے اندر ہر بات کو missing person سے جوڑ دیا جاتا ہے پاک آرمی کو blame کیا جاتا ہے بیش کیا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہے ہماری پاک آرمی اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتی اگر مار نہ ہوتا تو عزیر بلیت جیسے قاتل کو جو زرداری کی killing machine ہے اس کو ختم کر دیتے لیکن انہوں نے کسی کو بھی ہماری پاک آرمی جو ہے صرف وہی لوگ جو اپنے ملک کے لیے ہماری security کے لیے آپ اپنی عوام کے لیے جو بالکل جو ہے وہ poison بن جاتے ہیں تو ان کو eliminate کرنا یہی security agency کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں تو میں یہ اس کے ساتھ ہی جتنے بھی لوگ اس وقت میرے ساتھ ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسرار شاہ بوٹا شہر صاحب تاریخ خان صاحب نوید علی شاہد چیما اور جتنے بھی دوست آئیں عبرار صاحب اس کے علاوہ جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں اور thank you very much once again this is اسلام خان تنولی from washington virginia thank you